لیٹ روکار کافی ٹائم سے آئی ہے تو کچھ پریشانی تو لی تھی نہیں پریشانی کیا آتی دیکھیں عمران خان اس وقت سبہ سال سے جس چکی میں ہم تھے تو تین ہفتے جو ہم نے یہ گزارے ہیں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ وہ کس طرح وہ رہے ہیں اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کا مقصد بڑھاؤ اور ہم نکلے تھے ایک پورمان اتجاج کے لیے ابھی اتجاج شروع نہیں ہوا تھا پورمان اتجاج ہمارا آئینی حق ہے انہوں نے کوشش کی کہ پورمان اتجاج ہمارا حق انہوں نے چھیننے کی کوشش کیا اور یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے پر چارجز لگائے ہیں وہ میں کہہ میں کوئی باہود بنا کر اسیمبلی کو اڑانے کے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ چاہتے اگر یہ کہتے کہ یہ اتجاج کے لیے کیوں نکلے کیونکہ ہم پورمان اتجاج کے لیے نکلے تھے یہ کیونکہ ہمارا آئینی حق ہے یہ ہمارے پر چارجز نہیں لگا سکے اور یہ جس اسیمبلی کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کوئی بم کی تیاریاں کر رہے تھے اس کا کوئی ریسپی تھی ہمارے پاس ہم نے کوئی بم بنائے تھے اور وہ ہم نے اسیمبلی اڑانی تھی یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسیمبلی کے اوپر حملہ کر کے لوگوں کے نمائندوں کو رات کو اغوا کیا تھا یہ یاد رکھیں جو غیر آئینی چیزیں یہ کر رہے ہیں نا آج ہمیں عمران خان کی لئے پھر نکلنا پڑے ہم پھر نکلیں گے پیر آمن احتجاج کے لئے جب عمران خان کہیں گے ہم باہر آ جائیں گے لیکن رہن سین کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ساف ستری جگہ کی جو ابھی جیسے بھی جیل ہوتے ہیں وہ جیل تھا لیکن جو چکی جس کو کہتے ہیں لیکن کھانے وغیرہ ہمیں کوئی فکر نہیں لیکن جو سب سے زیادہ ان کے اوپر سختی تھی کہ ہم آئیسولیشن میں تھے ہمیں قیدی جو اور وہ خواتین تھی ان کو ہمارے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی ہمیں کوئی یہ ڈر تھا کہ کوئی انفرمیشن نہ مل جائے نہ کوئی جو پی سیو کی تین ہفتے میں ساری خواتین کو تین دفعہ اجازت تھی اس کی اجازت نہیں تھی ان کے پاس ٹی وی تھا ہمیں آواز آتی تھی اس کی تو ہم نے سوچا ان سے پوچھ لے دیں خبر سنا دیں ان کو اجازت نہیں تھی ہمارے سے بات کرنے کی سختی سے بنا تھا کہ ہمیں کوئی انفرمیشن نہ ملے دیگر خواتین کے ساتھ آپ رہ رہے تھے یا آپ کو سپرٹ کمرے میں بند کیا گیا ہمیں ایک اقیلی جگہ پر بند کیا ہوا تھا چھیک ہوگا مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں اس کے لیے کوئی بھی قربانی بڑی نہیں ہے ہمارا مقصد انجات ہے انشاءاللہ سب یہاں پہ چار سو پیٹی آئے کے لڑکے بھی یہاں پہ ہیں اس جیل کے لیے اب وہ کس لیے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں یہ ہر قسم کا جس کو کہتے ہیں نا کہ لاؤ توڑے ہیں یہ خود یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سٹیٹ دہشت کر دی کر رہے ہیں لیکن آپ کا خیال ہے کہ ہم چپ رہیں گے سو دفعہ جیل میں ڈالنا ہے ڈال دیں جس چکی میں ڈالنا ہے ڈال دیں عمران خان کو رہا کریں اور ان کو جو غیر غیر بلکل غیرانی طریقے سے اور بلکل ہر جو ان کے پر کوئی کیس نہیں ہے ان کو کسی جیل کے اندر رکھا ہوا ہے جب تک عمران خان کو نہیں ریلیز کرتے ہیں ہمیں جس جیل میں ڈالیں ہم جانے کو تیار لیکن ہم جب ہم پرمیت اتجاد بلکل کریں گے نہ یہ ہمیں روک سکتے ہیں ہمارا جب آئین اجازت دیتا ہے یہ تو ہمیں روک سکتا ہے مزید